یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بکشی ہے ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلند فرمایا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی اور ہم نے ان کے روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں عرض کیجئے اے اللہ کل بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی اتا فرماتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے اور تو جسے چاہے عزت اتا فرماتا ہے اور جسے چاہے زلیل کرتا ہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور تُو ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور تُو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے موت کا وقت لکھا ہوا ہے مقرر ہے اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں اور ہم انقریب شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن نازل فرمایا یعنی ایسی غنودگی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی اور ایک جماعت وہ تھی جسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی وہ اللہ کے بارے میں ناگ گمان کر رہے تھے جاہلیت والے گمان وہ کہہ رہے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک اختیار تو سارا اللہ کے لیے ہے وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم اس طرح سے یہاں مارے نہ جاتے آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو یقینا جن کا قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ نکل آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف اور یہ حالات اس لیے ہوئے تاکہ اللہ اسے آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور اسے صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ سینوں کی رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی سکھ پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ کے پاس سے ہے تو پھر اس قوم کو کیا ہوا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے اور اگر آپ پر ان کا مو پھیرنا گراں گزرتا ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی پھر آپ ان کے پاس کوئی موجزہ لے آئیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا پس اے مخاطب تو ہرگز نہ ہو جانا نادانوں میں سے بے شک حق کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے پس جس شخص کو اللہ ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ نہائیت گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑ رہا ہے اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے تو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں اور یقیناً ہم نے بہت سے جنات اور انسان جہنم کیلئے پیدا کیے ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں یہ لوگ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں